خوبصورت سا کعبت المشرفہ کا پردہ جس کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا اب میں آپ کو باری باری اس کے ہر سیکشن کا بتاؤں گا کہ کس میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر ایک سرکل اور نیچے والے جو دو سرکل ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے حسبی اللہ ان آٹوں سرکل میں اللہ ربی لکھا ہوا ہے اب سورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے پورے کعبے کے پردے کے اوپر دیکھئے کیسے سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہاں پہ ایاک نعبد تک ہے دوسری طرف ہے و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین یہ لکھا ہوا ہے پھر آتے ہیں اس پردے کے اوپر والے دو ایریاز جس میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں قد نرى تقلب وجہك فی السماء فلنولینک قبلت ترضاہا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اعدت للمتقین جو ہے آگے چھوٹے سے فونٹ میں لکھا ہوا ہے پھر اس خانے میں چاروں فونٹس میں اللہ نور السماوات والارض لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لہو تک لکھا ہوا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا پھر تیسرے پورشن میں لکھا ہوا ہے خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور چوتھے میں لکھا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی آیت بھی لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الغَي پھر یہ جو کعبے کے پردے کے بیچ میں بڑے سے پورشن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہُ آمِنِينَ پھر جہاں سے پردہ کھلتا ہے اس جگہ پر لکھا ہوا ہے دوسری سائٹ پہ اس آیت کی کمپلیشن ہے یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر پھر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس پرتے کے اوپر اس میں رائٹ سائٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا اَحَدْ سورة الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَاء اس کے بعد جو نیچے یہ تین لائنز ہیں اس میں رائٹ سائٹ پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينَ لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین دوسری اور تیسری لائن میں بسم اللہ کے ساتھ سورة القرآش لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَا فِي قُرَيش اِلَا فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ یہاں تک رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے مِن جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف صدق اللہ العظیم سب سے انڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پردہ کس نے قعبت المشرفہ کو گفٹ کیا اور اس میں رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے سُنَعِتْ هَذِي سِتَارَةَ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَأَهْدَاهَا إِلَا قَعبت المشرفہ یہ جو قعبے کا پردہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اس کو گفٹ کیا ہے قعبت المشرفہ کو لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز آل سعود تقبل اللہ من سلمان بن عبد العزیز آل سعود اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے تو بھائیوں اور بہنوں یہ ہے قعبت المشرفہ کا حسین پردہ اور آپ لوگوں نے آج ضرور سکھا ہوگا کہ اس پر کیا لکھا